اوورسیز وہ انویسٹمنٹ کرے گا اور جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی آئے گا آپ کے پاس کیونکہ آپ کو تو الیجیٹی میٹ تصور کریں گے اس لیے آج بھی وقت ہے جس کا جو حق ہے کیونکہ حق کے نمائندگی یہ عوام کا ہے یہ میرا اور مہاری صاحب کا نہیں ہے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو اپنے میں سے اپنا نمائندہ بنانا چاہیں وہ ان کو منتخب کریں میں پہلے دو عرض کرتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہمارا پیٹیشن تھی جو اینے فورٹی آئیٹ سے ریلیٹیڈ تھی جی جاتا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس پیٹیشن کی اوپر نوٹسز ہو ہوئے تھے اور ہمیں اس پر رسٹریننگ آرڈر بھی ملا ہوا تھا اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے کاپی اپلائی کیوئی تھی کہ یہ آر او کا ہمیں پتا تو چلے کہ وہ رپورٹ کیا جمع کراتا ہے لیکن ہمیں رات نو بوئی تک ہم بیٹھے رہے ہمارے بکلا یہاں بیٹھے رہے لیکن ہمیں وہ کاپیز نہیں ملی آج کمیشن نے آرڈر کیا ہے کہ ہمیں وہ رپورٹ تو ملے کہ ہم دیکھیں اس پر کیا ہے جیسے کہ شویب بھائی نے بڑا ڈیٹیلز سے آپ کو بتا دیا کہ فارم فورٹی فائد کی کیا پوزیشن ہے سیمیلرلی جی میرے دو سو ایک آسٹ پولنگ سٹیشن تھے اور تھرٹی سیون یوسیز تھی الحمدللہ ہم نے تھرٹی سیون یوسیز ساری کی ساری تھی فردہ رس کے اندر یہ ہوا کہ آج ہم نے جو پیٹیشن کی تھی جو ہم نے آج پیٹیشن کی اس کے اوپر جو یہاں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر نوٹسز ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے باقی کینڈیٹس جو ہارے جن میں مستوان واسکوکر صاحب تھے ٹی ایل پی کے اذر صاحب تھے ان کی بھی پیٹیشن لگی ہوئی تھی ان کے بھی کونسل پیش ہوئے اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہماری پیٹیشن بھی این اے فورٹی ایٹ کی کلپ کریں جو کہ صبح کے لیے آرڈر ہو گیا کہ وہ بھی کلپ ہو گئیں گی اور انہوں نے بھی اپنے فورٹی فائیو جو ہمارے اور ان کے ہنڈر پرسنٹ مطابقت رکھتے ہیں جو آپس میں بلکل میچ کرتے ہیں اور وہاں پر پوچھا گیا جب میں نے فورٹی ایٹ کی ہماری باری آئی تو جو ان کی طرح کونسل آئے تھے جو ہم سے ہرے ہوئے کینڈیٹس جن کا نوٹسفیکیشن کیا گیا آرڈر نے اپنی بیمانی کر کے میں کہتا ہوں چوری کر کے جس کا وہ انشاءاللہ بکتے کا امام کے منڈیٹ چوری کرنے پر کہ بھئی آپ تو ڈاکومنٹس کو ہی دے دیں تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس دینے کے لئے نہیں تھے جیسے کمیشن نے کہا آپ ہی ان کو پروائیٹ کر دے تو ہم نے کہا سر یہ تو بنا رہے ہوں گے لائیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے فیس بک پر لگ گئے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پر ہیں کس سے کہا پر ہیں ہم نے تو ہر جگہ پیپر بک بائنڈ کر کے بھی دی ہم نے ان کو آن ائر بھی کیا اور ہم اس پر کوئی سٹینڈ بھی کر رہے ہیں سو الحمدللہ جی انشاءاللہ یہ ان کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ تو آلیڈی ہائی کوٹ کل سسپینڈ کر چکا ہے اور ہوپولی ان کا کیس پروو ہونے والا نہیں ہے اور یہ جو چوری مارکی کہ یہ شب کون مارا گیا ہے اب کوئی چھٹی لے کے افسر عمرے پہ چلا جائے یا کوئی چھٹی لے کے گھر بیٹھ جائے یا کوئی اپنے آپ کو رپورٹیں دیتا رہے ایسے نہیں ہوگا ان کو جواب دینا پرے گا وہ پبلک ایک شکر کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ کے ملازم ہیں وہ آپ کے لیے وہاں کام کرتے ہیں نہ کہ آپ کی ووٹیں چوری کرنے کے لیے کہ ہمیں الاؤنی کیا گیا ہم فارم فورٹی فائیو لے کے کھڑے رہے ہیں میڈیا سارا موجود تھا اور میرا ریزلٹ رکھا جبکہ میرا اسلامباد کے تینوں حلقوں میں سب سے چھوٹا حلقہ تھا سب سے پہلے بارہ میں تک سارا ریزلٹ ہمارے پاس ساتھ چکا تھا اور جب ہمیں تین دفعہ گئے اور میری وہاں پر لائیو میں نے اپنا ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا کہ میں یہ باہر کھڑا ہوں اور یہ دیکھ لیں اندر ساری ایڈمیسٹریشن پولیس کھڑی ہے مجھے اندر نہیں جانے دے رہی یہ میرے پاس فارم اٹھائے ہوئے تو رات کو تین بجے بھی میں نے کیا چار بجے بھی میں نے کیا تو یہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے اور الحمدللہ یہ جو میں کہتا ہوں ناجائز ایم این ایس کی طرح پھر رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے آپ لوگوں کو ہم نے نکالا ہماری پیٹیشن میں ان کو کال اپ کیا گیا اور یہ عوام میں آئے اور جو ان کا آپ کا کوسٹنز کا جو انہوں نے رپلائے کیا وہ بھی آپ سب کو بخوبی پتہ ہے اور آج دوبارہ آئے اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ جن جنہوں نے چوری کیا جو ان کے فیلیٹیٹ ہوئے ہم لیگل فریم ورک اندر رہتے ہوئے لاو کو فالو کرتے ہوئے ایسا لاو بائٹنگ سٹیزا نامسل کریں گے مدید یہ کہ یہ جو آ رہا ہے اس کے اخلاف میں نے کونٹیمٹ آف کورٹ بھی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ بہت سے ایسے اکامات عدالتوں سے ہم نے اپنے لیے جن کو انہوں نے فالو نہیں کیا جس طرح عام فہم شخص کیوپر کونٹیمٹ آف کورٹ لگتی ہے کل صبح کے لیے کیس فکس ہوگیا کل صبح کے لیے طلب کر لیا آروں کو اس کے ساتھ آروں کو بھی طلب کر لیا اور جو ہمارے دو اور کہیں ڈیٹس ہے جن کے اخلاف موجود تھے ان کو بھی صبح آگئے کیونکہ ان کی پیٹیشنز آج لگی یہ نہیں تھے انہوں نے کہا جی ہم بھی فورٹی ایٹ کے اندر کہیں ڈیٹس ہے ہمیں بھی سنا جائیں ان کے ابھی صبح کے لیے سابق فورٹی سکس فورٹی سکھ دوسے بینچ میں تھا دیکھیں ایویڈنس کا ایشو ہی نہیں ہے فارم فورٹی فائیو دستاویزات کی صورت میں موجود ہے اریجنل موجود ہے اور ریٹرنگ افسر نے لکھے دیا ہے ہم آگے پروسس آف کنسولیڈیشن ہم روک رہے ہیں ان پرسونس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا بھی سٹے تھا آر او کا بھی اپنی طرف سے آرڈر تھا کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے تو کس طرح اس نے کنسولیڈیشن کر لی فارم فورٹی فائیو ہے جس کی روشنی میں آپ نے فارم فورٹی سیون بنانا ہوتا ہے جمع تفریق کرنے کے علاوہ ریٹرنگ افسر کا کوئی کام نہیں ہے اس نے جب بنانے لگا فارم فورٹی سیون وہ جو فارم فورٹی فائیو تھے اس کو اگنور کر کے ہوا میں بنا لیا اور اس کو جتادیاں میں ارا دیا جہاں اکامن ادار وہ ووٹ لے رہا ہے ہمیں ایک لاکھ پانچ دار ووٹ لے رہے تریپن ادار ووٹ کا فرق ہے اس فرق کو کیسے ختم کر سکتے ہیں فارم فورٹی فائیو کی بیسیز میں فارم فورٹی سیون بنتا ہے اور فورٹی ایٹ بنتا ہے یہ ناصر بڑ سر کیا اس چیز کے امکانات موجود ہے کہ چند روز میں جو کہ دس بارہ دروز ہو چکی ہیں اس میں بھی کوئی موڈیفکیشن 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 تو کچھ میں نہیں ہو سکتا نا وہ تو فورجری ہوگی موڈیفکیشن کیا ہوگی اس کا نام موڈیفکیشن رکھیں کچھ رکھیں فورجری ہوگی فورجری یا ٹیمپرنگ ہوگی ایک لفظ بھی اگر کسی نے ٹیمپر کیا یا فورجری کی تو وہ جیل جائے گا سیدھا چار سو اٹھار چار سو اکتر چار سو ای کا پرشاہ ہوتا ہے میں نے تو جج صاحب کہہ دیا میں نے کہا یا وہ جیل جائے گا یا پھر ہم جائیں گے کوئی ایک کام تو ضرور ہوگا انہوں نے کہا وہ جائے گا جس نے یہ فورجری کرے گا یا جس نے جرم کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کل لدر آئے گا کہ آپ بشک دیکھیں میرا حلقہ نی ایک سو اٹھالیس ہے ملتان کا جہاں سے فارم پارٹی سیون کے مطابق سابق وزیر آدم یوسف رضا گلانی صاحب کو ایک سو چار ووٹوں کی لیڈ دیتی ہے بڑا مزددار کیسہ ہے دو دفعہ فارم پارٹی سیون جاری ہو چکا ہے دونوں کے جو ٹوٹل نمبر تو اگر آپ سارے امیدواروں کے ووٹس کو کاؤنٹ کریں تو پھر بھی میتھ ٹھیک نہیں ہے ٹیبلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے سو میں نے انیس اپنے جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کا فارم پورٹی پائیو جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں ان کو کہا ہے ہر پولنگ سٹیشن ان انیس کے اندر جو ریجیکٹڈ ووٹس زیادہ دکھائے گئے ہیں اس ہر پولنگ سٹیشن پہ میں جیتتا ہوں انیس دفعہ جیتتا ہوں سو بات یہ ہے اب انہوں نے پرسوں کے لیے ہمارا این اے وان پور ایٹ کا پرسوں کے لیے رکھا ہے انہوں نے سابق وزیر آدم یوسف عزا گرانی کو نوٹس بھی کیے ہیں اور آر او سے ریپورٹ بھی مانگئے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس تاریخ تک ان کا نوٹفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا اب بات یہ ہے کہ جہاں اتنا واضح illegality ہے on the surface of the matter تو اس کو یہ کیسے آگے چلا سکتے ہیں جب تک معاملے کو resolve نہ کر لیا جائے ایک سوال پوچھا گیا کہ فارم 45 اور فارم 47 کی کیا بات ہے فارم 45 جو ہے وہ اصل result ہے اس پہ لفظ لکھاوا ہے count of the results فارم 47 جو ہے وہ consolidated statement ہے on the basis of فارم 45 جو فارم 45 ہے جس طرح شویف شاہین صاحب اور علی بخاری صاحب نے بڑی detail میں بتایا کہ اس پہ تو متعدد signature موجود ہیں ہمارے polling agents کے بھی موجود ہیں presiding جو officer تھا اس حلقے کا اس کا deputy تھا assistant ان کے موجود ہیں بہت سارے signatures موجود ہیں اصل result وہ ہے اور ہمارے سب کے حلقوں میں ہم نہیں کہہ رہے جو ہمارے مخالف دوسری پارٹیز کے امیدوار تھے ان کے فارم 45 سے مطابق بھی ہم جیت چکے ہیں سو اب دیکھنا یہ ہے ان کے معاملات اسلامباد کے لگے ہیں ملتان کا اینے 48 کا پرسوں لگا ہے ملتان کے دو اور معاملات ہیں اینے 151 کا مہربانو قریشی کا پی پی 218 کا ظہور بھٹا کا ہم اس کا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب ٹیک اپ ہوں گے سو یہ election commission سے گزارش ہے کہ یہ post election بڑے اہم دن ہے یہ رات رات تک بیٹھیں ان معاملات کو لے کے چلیں سپریم کورٹ بھی رات 12 وجہ تک چل سکتی ہے تو election commission کی ہیرنگ سکی نہیں چل سکتی اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف اگلے کچھ دنوں میں ہی ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ یہ بھئی کسی کا